اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ساؤت افریکن کرنچیز تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے دائی سو گرام مارڈرین لیا ہے اور اس کو یہ روم ٹیمپریچر پر کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو سوفٹن کر کے پھر ایک کپ شوگر ملا لینی نارمل شوگر ہی میں نے استعمال کی ہے تو یہ یہ آنکی بہت مشہور اور کلاسیکل کوکیز ہیں آپ ان کو ضرور بنائیں گا اسی طریقے سے اس کے بعد پھر میں نے ایک کپ آٹس جو ہے وہ اس میں مکسنی ہیں ساؤت سب میں لاتے جانے ہیں پھر ایک کپ کوکونٹ اور ایک کپ میدہ یا آل پرپس فلاور دو ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک کپ تل یا سیسمی سیٹ ان کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اور یہ دو ٹی سپون علاچی پودر بھی ملانا تھا تو چلیں ابھی ڈال لیتے ہیں اور اس سٹیج پر آپ اس کو آٹے کی طرح گون بھی سکتے ہیں اچھی طرح سے جب یا جان ہو جائے سرا میزہ تو ایک ٹری کو گریز کر کے اس میں پیپر لگا کے پارچمن پیپر تو اس میں پھر اس کو پھیلا دینا ہے میزے کو ایک پتھلی سی لیئر بنا کے بہت اس کو آپ نے موٹا موٹا لیئر نہیں بنانی تو اسی طرح اس کو لیئر بنا کے آپ نے تقریباً بیس منٹ آون میں بیک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں بارش مسلسل ہو رہی ہے بہت اچھا موسم بنا ہوئے بس یہ دعا ہوتی ہے کہ بارش بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ اس سے فلارڈ آنے کا خطرہ ہوتا ہے اچھا یہ اب بیک ہو چکی ہے کوکیز ان کو آپ نے گرم گرمی کٹ کر لینا ہے اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد ان کی یہ شیپ ہے مہتی کرنچی اور مزدار اور یہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنائے یا پھر مہمانوں کے لیے بنائے دونوں ہی کھا کر بہت خوش ہوں گے آپ ان کو ضرور بنائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا جہاں رہیں خوش اور عباد رہیں آفیت سے رہیں اللہ حافظ